بہت جلد پنجاب میں ہمارا وزیر اعلہ ہوگا آصف زرداری اور چودری شجاعت حسین میں اتفاق سابق صدر آصف زرداری کی سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت حسین سے دو بار ملاقات اعتماد کے ووٹ اور تحریکی ادم اعتماد پر حتمی مشاورت ملاقات کے دوران آصف زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ وزیر اعلہ پنجاب پرویز الہی ایوان سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے وزیر اعلہ پنجاب پرویز الہی کو کل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزارت اعلہ کی عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے گورنر ہاؤس میں ہونے والے نون لیگ اور اتحادیوں کے اجلاس میں اتفاق پارٹی ذرائع کے مطابق پرویز الہی عہدے پر برقرار نہ رہے تو گورنر پنجاب نئے قائد ایوان کے انتخاب کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے سپیکر پنجاب اسیملی نے گورنر کا طلب کردہ اجلاس غیر قانونی قرار دیتیا سپیکر سبتیند خان کا گورنر کے طلب کردہ اجلاس کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کا فیصلہ سپیکر سبتیند خان کہتے ہیں اسیملی کا اجلاس پہلے سے انسیشن ہے گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو درست نہیں سمجھتا موجودہ اجلاس سپیکر نے بلا رکھا ہے جسے گورنر ختم نہیں کر سکتے ایک پاگل آدمی پنجاب حکومت اور سسٹم کو حادثے کا شکار کرنا چاہتا ہے قوم اور اداروں میں اتفاق ہے کہ اس پاگل آدمی کو روکا جائے وفاہ کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتگو کہا پرویزی لاہی نے کل اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ وزیر اعلی نہیں رہیں گے کل اجلاس نہ بھی ہو تو وزیر اعلی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا مسلمک نون کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف عدالت آلیا نے نون لکھ کے موطل اراکین اسیمبلی کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دی سبائی اسیمبلی میں ہنگامہ رائی کے الزام پر سپیکر نے نون لکھ کے اٹھارہ اراکین پر اسیمبلی میں داخلے پر پابندی لگا دی مخالفت بھی مفاہمت بھی پرویزی لاہی آج بھی امران خان کے ساتھی مزیر اعلی پنجاب چودری پرویزی لاہی اور مونو سلاہی آج چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے پنجاب میں درپیش سیاسی چیلنجز اور سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ زیر غور آئے گا اعتماد کے ووٹ اور تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے لاحے عمل بھی تیع کیا جائے گا پوری دنیا سے بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں ملکی سالمیت پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا امران خان کی غیر ملکی جریدوں کے نمائندگان سے ملاقات میں گفتگو کہا ملک کے تمام اداروں سے بہترین تعلقات ہیں غیر آئینی اقدامات ناقابل قبول ہیں عوام پر برتی مہنگائی کے بوجھ نے غربت کی شرح میں کئی گناہ اضافہ کر دیا مارکیٹس ہوتیل اور ریسٹوانٹس رات آٹھ بجے بند ہوں گے شادی ہالز کو رات دس بجے تک محدود کیا جائے گا وفاقی غاوینہ نے اربوں روپے کی تبانائی بجت پلان کی منظوری دیتی وفاقی وزراء نے نیوز کانفرنس کی خواہ جاسیت نے کہا گیس فراہم کرنے والی کمپنیاں گیزر کے لیے بچت کے آلات فراہم کریں گی ملک میں الیکٹرک بائکس کی امپورٹ شروع کی جائے چکی فیصلوں پر چاروں صوبوں کو آن بورٹ لیا جائے گا جو میں رات تک پولیسی فائنل کر لی جائے گی وفاق ہو یا سندھ حکومت کراچی کی کسی کو فکر نہیں جرائم کی حوالے سے کراچی دنیا بھر میں بدنام ہو چکا رہنما ایمکی ایم پاکستان وسیم اختر برس پڑے نیوز کانفرنس میں کہا پولیس کو چوڑ ڈاکو نہیں متحدہ کے کار کو نظر آتے ہیں کراچی میں ہر لمحات جرائم بڑھ رہے ہیں شہر میں امن و امان کی بہتری کے لیے ڈی جی رینجز اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان تاریخ میں پہلی بار ہوم ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش انگلنڈ نے تین ٹیسٹ میچز کی سیریز تین صفر سے اپنے نام کر لی کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے شکست انگلنڈ نے ایک سو سٹھ سٹھ رنز کا حدف صرف دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا موسیقی